دنیا میں نقشے بنانے کا کام الگ الگ جگہ پر چلتا رہا اس میں جتنی بھی سب اتنایاں تھی ان سب نے کسی رہی کسی طرح سے نقشوں کو اپنے جیون میں ستھان دیا تھا اور وہ اس سے وقصد کرتے تھے دیرے دیرے یہ چیزیں نقشہ بنانا ایک کلا کی روپ میں دیکھی جانے لگی اور جب ہم آگے جاتے ہیں اتحاس میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے شروعات یونان میں جیدہ بہتر طریقے سے ہوئی یونان کے جو بھول ویتہ ہیں ان میں ایک نام آتا ہے ہیکیٹیس کا ہیکیٹیس نے لگ بگ پانچویں شٹویں شتابدی عیسیٰ پورو جو نقشے بنائے تھے اس میں دنیا کو بہت وسترد روپ میں دکھایا گیا تھا ہیکیٹیس چونکہ بھومت ساگر کے پاس رہتے تھے اور اس لئے انہوں نے نقشے کو اس کے چاروں طرف پردرشت کیا اور انہوں نے اپنے نقشے کے کیندرے میں گریگ کو دکھایا اس میں کچھ مانتہ ہیں تھی اس میں سے پہلی مانتہ تو یہ تھی کہ جو دنیا ہے جو وشو ہے وہ ایک گلاب کی روپ میں نہیں ہے گولے کی جیسے نہیں ہے یعنی آج جیسے ہم پرتفی کو جانتے ہیں ایک سفیر ہے گولے کی روپ میں ویسی طرح مانتہ نہیں تھی تب لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو ہمارے پوری کی پوری دنیا ہے وہ ایک پلیٹ کی طرح ہے تشتری کی جیسے جیسے آپ گھنیت کی بھاس ہمیں ڈسک کہہ سکتے ہیں تو ایک مانتہ یہ تھی اور دوسری چیز جو ان کے جانکاریاں تھی مہادیپوں کے بارے میں وہ یہ مانتے تھے کہ جو پوری کی پوری دنیا ہے وہ تین مہادیپوں میں بٹی ہوئی ہے اس میں ایک تو یوروپ تھا دوسرا آفریقہ اور تیسرا ایشیا ایشیا میں بھی پوری آج جو ایشیا ہم جس طرح سے جانتے ہیں جتا جانتے ہیں وہ ویسا نہیں تھا جو سندھو ندی ہے اس کے پشم تک ہی وہ ایشیا کو جانتے تھے تو اتنی جانکاریوں کے آدھار پر ہیکٹیس نے اپنا نقشہ بنایا جب ہم ان کے نقشے کو گوھر سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جتنی باتیں ہم یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اتنی چیزوں کو انہوں نے اپنے نقشے میں پردشت کیا تھا ہیکٹیس کا نقشہ نقشوں کے اتحاس میں نقشوں کے کہانی کے بڑھنے میں ایک بہت مہدپرد مقام رکھتا ہے وہ اس لیے کہ ہیکٹیس نے دنیا کو تھوڑا زیادہ بڑے شیطر میں دیکھا جیسے بیبلون کو لوگوں نے دیکھا تھا دنیا کو اس سے ایک زیادہ وستید شیطر انہوں نے اپنے نقشے میں پردشت کیا اور یہ ایک مہدپرد شروعات تھی نقشوں کو آج کی دنیا کے نقشے تک پہنچانے کے سلسلے میں پیارے بچوں ہم مانچیتر کی یادرہ پر بات کر رہے ہیں اور اس باتشیت میں آپ سے میں نے پہلی بار یہ بھی کہا تھا کہ مانچیتر کا نرمان ایک کلا کے روپ میں دیکھا گیا اور ساری کلاوں کے ساتھ ساتھ جو کلا ساہت اور اس طرح کی جیتنی چیئے تھی وہ اس جمانے کے راجاؤں کی سوچ اور ان کی روچی پر نرمبر کرتی تھی کیونکہ جو لوگ ہوا کرتے تھے جو سوستے تھے ویچارتے تھے ویجانک تھے بھول ویتہ تھے کلاکار تھے وہ سب راجہ کا حشرے پانا چاہتے تھے اپنی جیوگا کے لیے اور جن راجاؤں میں ان چیزوں کے پرتی روچی ہوا کرتی تھی وہ ایسے لوگوں کا سمبان کرتے تھے اپنے دربار میں رکھتے تھے اور انہیں ان کی کلا کے وکاس کے لیے ساہتہ کرتے تھے ان کی مدد کرتے تھے تو اس سے یہ ساری چیزیں وکسیت ہوتی تھی یہ ساری کی ساری باتیں مانچیتر کے وکاس کو بھی پروباویت کرتی تھی آپ نے پہلی والے بات چیز میں دیکھا تھا کہ جب گریک لوگوں کا شاشن تھا جب گریک شاشن کال تھا اس درمیان ہیکیٹیاس نے جو نقشہ بنایا تھا تو اس سمیہ جو اس کی مانیتائیں تھیں ان پر آدھاری وہ نقشہ تھا جو ایک وکتی جو نام ہمارے سامنے آتا ہے ہیکیٹیاس یا دوسرے بھی بھول ویتہ یا دوسرے ویگیانک ساہتکار رشنکار جو اس کال کے ہوتے تھے وہ اکیلے ہی کام نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ ایک پورا ان کا دل ہوا کرتا تھا تو ان کی ٹیم ہوا کرتی تھی اور وہ پیڑیوں سے گیان ایک کے بعد ایک ہستانتریت ہوتا تھا اتحاس میں ہمیں کچھ نام ملتے ہیں بہت سارے ناموں کا علیک ہمیں نہیں ملتا لیکن اس کا مطلب یہ قدابی نہیں ہوتا کہ ایک ہی وکتی نے سارا کچھ کیا ہو تو ہیکیٹیاس نے اس سمیہ کے مانیتاؤں کے آدھار پر یہ بتایا تھا کہ پرتھوی چپٹی ہے اس سمیہ ایسی مانیتائیں تھیں ایسی جانکاریاں تھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ویچار ہمارے سامنے رکھتے تھے یا اتحاس میں جو ویچار رکھتے تھے وہ تمام ان مانیتاؤں پر آدھاری ثبہ کرتے تھے جو اس سمیہ سماج پرشلی تھی اس کے علاوہ وہ جو گیان پرابط کرتے تھے اس کے پہلے جو اپلبد ساہیت تھے ہیں ان کے آدھار پر کچھ شیاطراؤں کی ویورنڈ کے آدھار پر کچھ سویم کے انبھوں کے آدھار پر کچھ چرچاؤں اور کچھ چندن کے آدھار پر تو ان تمام ساری چیزوں کے بعد کچھ نشکاس نکل کے آتے تھے جو ہمارے سامنے آج اتحاس کے روپے موجود ہیں تو ہیکٹیاس نے پہلی بار جو باتیں بتائی تھی وہ یہی بتائی تھی کہ پرثوی چپٹی ہے اور کل اس سمیہ دنیا کو تین مہادیپوں کے روپے جانا جاتا تھا یوروپ، ایشیا اور افریقا گریک راجی کے پتن کے بعد رومن سامراجی کا ادھار ہوتا ہے رومن سامراج کے پورے کال کھنٹ کو ہم دو تین حصوں میں بات سکتے ہیں رومن سامراج کے پہلے رومن گڑ راجی تھا پھر رومن سامراج پھر رومن سامراج دو حصوں میں بڑھ گیا اور دیرے دیرے اس کا یہ پتن ہوا تو رومن سامراج ایک کافی سمرد اور وشال سامراجی تھا اور ایسی پریشتیوں میں وہاں کے شاشکوں نے کلا اور ساہیتے کے وکاس پر بہت سارا دھیان دیا دب آپ روم کے اتحاس کے بارے میں جاننا چاہیں گے روم کے سنسکریتی کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ انٹرنیٹ پہ یا دوسری جو ساہیتے ہیں ان شروطوں پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں کے بھبتہ کا عنوان ہوگا اس کو دیکھ کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس سمیہ لوگوں نے کتنا وکاس کیا اور یہ وکاس کیول راجی کے فیلاؤں تک سمیت نہیں تھا یہ ساری چیزیں جو یہ مانو ساماش کو پربھاویت کرتے ہیں اس سے جڑی ہوتی ہیں ان سب سے پربھاویت تھا ان سب سے جڑا ہوا تھا یہاں پر ایک اتحاسکار کا نام آتا ہے ٹالمی کا ٹالمی وہ بھوگولویتہ تھا جس نے دنیا کے نقشے اور یوروپ کے نقشے میں ایک خاص بات دنیا کو دی وہ تھی کہ نقشے میں اس نے دو لمبو ترکھاؤں کے استعمال کیا آپ نے گنیت میں یہ دیکھا ہوگا جب آپ نے نردشانگ جامدی کا ادھیان کیا ہوگا تو کسی سمتل پر کسی پلین میں کسی بندو کے نردھارن کے لیے دو لمبو ترکھاؤں کے ہونے سے ہم بتا پاتے ہیں کہ اس بندو کی خاص جگہ کیا ہے اس قیان کا اپیوگ ٹالمی نے کیا اور انہوں نے اپنے نقشے میں ان دو لمبو ترکھاؤں کا اپیوگ کر کے انہیں نام دیا اکشانش اور دشانتر رکھائیں اس کی مدد سے اس نے پورے پلین پر دھرتی پر کسی ستھان کو لوکیٹ کرنے میں کسی ستھان کو چندھت کرنے میں کافی مدد لی تو اس طرح سے اکشانش اور دشانتر رکھاؤں کے استعمال کیا یہ نقشوں کے شیطر میں ایک بڑی خوستی ایک بڑی شروعات تھی اس کے نقشے کو آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ اس کے نقشے میں جو مہا دیپو کا وستار تھا وہ پورو میں چائنا تک تھا اور پشم میں سپین کے تٹو تک دکھایا گیا جیسے جیسے رومن سامراجہ کا وکاس ہوا اس طرح کی چیتوں کا وکاس ہوتا گیا لیکن جیسا کہ دوسرے سامراجہ اور راجیوں کے ساتھ ہوا ایک سمیں ایسا ہے جب رومن سامراجہ کا بھی پتن ہوا رومن سامراجہ کے پتن کے ساتھ لوگوں میں ویگیانی سوچ کا بھی پتن ہوا اور اس پتن سے جو نقشوں کی کلہ کا وکاس ہے وہ بھی اچھوٹا نہ رہا اور کافی لمبے سمیں تک پھر نقشوں کے وکاس میں کوئی کام دنیا میں نہیں ہو پایا موسیقا